خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت باسادت شہر شہر جلوس رہلیاں ہر طرف روشنیاں اور چراغاں گلی گلی درود و سلام کی صدائیں شماع رسالت کے پروانوں کا اظہار عقیدت ناتیہ محافل میں اسی رتطیبہ کے مختلف پہلوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی پر لانے والا جشن عید بلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز ہو گیا آشکران رسول نے گھروں اور گلیوں کو برقی کمکموں سے سجا دیا خانہ کعبہ مسجد نبوی کے خوبصورت موڈلز بنا کر عقیدت کا اظہار لاہور میں دادہ دربار پر روح پرور محفل علماء اکرام نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مایوسی نہیں کی تھی ان پر بہت ظلم بھی ہوئے اور کس کس طریقے سے کیا کیا سازش ان کے خلاف ہوئی لیکن وہ کبھی مایوس نہیں ہوئے تھے میری آپ لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ جو ہم ہر دوسرے دن کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے ہمارا ملک ختم ہو رہا ہے ہمارے ملک کا پتنی کیا بننا ہے اگر ہم ان کے پیروکار ہیں ان کے ماننے والے ہیں تو خدارہ مایوسی چھوڑ دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت قوام کرنے کا مشن منجاب حکومت کے تحت عدمیلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات لاہور الحمرہ میں رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس وزیرالہ محسن نقوی نے کہا کہ حالات سے مایوس نہ ہوں ملک ضرور ترقی کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے ہمیں نبی پاک کی صیرت تطیبہ پر عمل کرنا چاہیے ماروخ قبال شیر نیادات بھی آئے جس سہانی گھڑی چمکہ طیبہ کا چاند اس دلہ فروز صاحب پہ لاکھوں سلام ہر علاقے میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل کائنا قاد آپ بھی اپنی نات ریکارڈ کر کے ووٹس ایپ کریں 24 نیوز پر آپ کی نات کی ویڈیو آن ائر کی جائے گی غیر قانونی معاشر سرگرمیوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی جائیں سیکیورٹی دارے اور متعلقہ محق میں مل کر پوری قوت سے ایکشن کریں ایسی کارروائیوں سے معاشر اخصانات سے نجات ملے گی آرمی چیف جنرل آسل منیر کی لاہور میں اپیکس کمیٹی اجلاس میں گفتگو وزیراعلا محسن نقوی بھی اجلاس میں شریک تھے حکومت نے فیضاباد دھرنا کیس فیصلے پر عمل درامت کی یقین دہانی کرا دی فیصلے پر اب تک عمل کیوں نہیں ہوا آخر سب اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں جنہیں جمہوریت چاہیے تھی وہ کینیڈا سے واپس کیوں نہیں آتے چیف جسٹس قاضی فائز عصہ کے سخت ریمارکس کہا سب نے تسلیم کیا عدالتی فیصلہ سچ تھا سپریم کورٹ نے فیصلے پر عمل درامت ریپورٹ مانگ لی فریقین کو ستائیس اکتوبر تک جواب جوا کرانے کی ہدایت سمات یکم نومبر کو ہوگی فیضاباد دھرنا کیس میں نظر سانی درخواستیں گلے پڑ گئیں چیف جسٹس نے کہا نظر سانی واپس لے کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو ہوا مٹی پاؤ پھر بارہ مئی کے واقعات پر بھی مٹی پاؤ کا کہیں گے کیا الیکشن کمیشن پہلے ٹھیک تھا یا اب ہے الیکشن کمیشن نے کس کے کہنے پر نظر سانی دائر کی امت ہے تو کہیں تب کون کنٹرول کر رہا تھا جو ہوا اس کا اطراف کو کر لیں جزا سزا بات میں ہوگی اٹانی جنرل صاحب کیوں نہ آپ سمیت سب پر جرمانہ کر دیا جائے نو مئی کے مجرموں کو الیکشن لڑنے نہیں دیں گے جرم کرنے والوں کو حساب دینا ہوگا نانا سناولہ کا جارحانہ انداز بولے نو مئی کے ذمہ داروں کو سزا نہیں دیں گے تو ایسے واقعات مزید ہوں گے جنہ ہاؤس کو جلایا گیا کیا اس کی تفتیش اللہ دلتا تھانے دار کو کرنی ہے نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان آئیں گے 28 جولائی 2017 کو رکا سفر وہیں سے شروع ہوگا پیڈی آئے وکیل شیر افضل مرمت اور سینیٹر افنان اللہ میں دھینگا مشتی ٹی وی پروگرام میں ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے دھکے دیئے تھپڑ مارے اور مکوں کی بارش بھی کر دی دونوں پارٹی رانوما مارپیٹ کرتے ہوئے فرش پر گر پڑے افنان اللہ کی چیئرمن پیڈی آئے پردن ٹی پر شیر افضل جلال میں آگئے پہلے تلق کلامی ہوئی پھر بعد بڑھ کر ہاتھا فائدن جا پہنچی سیٹ پر موجود افراد نے بیچ بچاؤ کر آیا دونوں کو لہدہ کیا جو اسرائیل کے متعلق یا فلسطین کے بارے میں جو پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ کل بھی وہی تھی آج بھی وہی ہے اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی وہی ہوگی اسرائیل اور فلسطین پر پاکستان کی پوزیشن جو کل تھی وہی آج ہے اور آئندہ بھی یہی ہوگی پاکستان کسی کی تقلید نہیں کرتا فیصلے قومی مفاد میں ہوں گے نگران وزیر خارجہ جلیل عباس نے واضح کر دیا کہتے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم بند کرے فلسطین کی آزاد ریاست قائم ہو جس کا صوبہ در خلافہ بیت المقدس ہونا چاہیے کپاس کے بعد چاول کی فصل میں بھی اہم سنگے میل عبور روان سال پنجاب دو ارب ڈالر کا چاول ایکسپورٹ کرے گا چاول کی ایکسپورٹ میں سو فیصد اضافہ ہوگا وزیرالہ کی سیکریٹی زراد کو شاباش موسم نقوی کا کہنا ہے کہ اگلے دو سال میں چاول کی برامدات پانچ ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہیں لاہور کی مرکزی شہرہ مال روڈ کو مارڈل روڈ بنانے کی منظوری مال روڈ کے اطراف اور گریم بلٹ میں میاری گھاس لگائی جائے گی درختوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا شہر میں بارش کے پانی کو محفوظ رکھنے کے لیے نئے وارٹر ٹینکس بنیں گے نگلان وزیرالہ موسم نقوی کے فیصلے بھارت میں ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے جانے والی ٹیموں کو غزائی مشکلات مہمان کھلاڑی گائے کے گوشت جیسے اہم پروٹین سے محروم کومک ریکٹرز کی پروٹین ضروریات پوری کرنے کے لیے چکن، مٹن اور مچھلی منیو میں شامل ایدر آبادی بریانی اور پاستہ بھی دانیل ٹیبل کا حصہ اوشیار خبردار ملک میں بارش کا نیا سلسلہ متوقع آج سے ہفتے تک خیبر پختونخواہ، گلگل پلتستان، آزاد کشمیر میں بارش کا امکان پنجاب کے بیشتر حصوں اور بلوچستان میں بھی بادل برسیں گے کئی مقامات پر مسلہ دھار بارش، پہاڑوں پر ورفباری متوقع بارش کے باعث درجہ حرارت میں نمائی کمی ہو سکتی ہے